اسلام علیکم اور بہری جہازوں کے ذریعے جو ٹریڈ کیا جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے پرانا ٹریڈ ہے وقت گزرنے کے ساتھ جب انسان کو جیوگرافی کی سمجھ میں آئی جب نئے نئے ملک دریافت ہوئے تو انسان نے یہ کوشش بھی کی کہ کیوں نہ کوئی چھوٹے راستے تلاش کیے جائیں کیونکہ جیوگرافی کی وجہ سے اگر آپ برطانیہ سے انڈیا یا چائنہ کی طرف آئیں تو آپ کو تھرہو کیپ آف گوڈ ہوپ آنا پڑتا تھا اسی طریقے سے اگر آپ ایسٹن امریکہ سے ویسٹن امریکہ کی طرف جائیں تو آپ کو تھرہو میجنیل سٹریٹ یا تھرہو کیپ ہو کے جانا پڑتا تھا پورے ساؤتھ امریکہ کے ساؤتھ سے یہ ایریا آپ کی آئیس شیلف کے قریب بھی ہے اور یہاں پہ ویدر بھی ہمیشہ سازگار نہیں ہوتا بلکہ most of the time, most of the year یہ ویدر رفی ہوتا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس کینالز بنانے کا کرافٹ آیا اور پھر ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب انسانیت نے یہ دیکھا کہ انسان نے ریڈ سی اور میڈیٹرین سی کو ملا کر نہرے سویس کھوڑ ڈالی نہرے سویس کو کھوڑنا اور میڈی اور ریڈ سی کو اپس میں ملانا ایک فیٹ آف انجینیرنگ کہلاتا ہے اس کے بعد باری آئی ساؤتھ امریکہ کی ساؤتھ امریکہ میں سے کینال کھوڑنا جو کہ ایٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کو اپس میں ملا دے it was really difficult it was even more difficult than digging out the سویس کنال سویس کنال ان کنالز میں سے ہے جن کو سی لیول کنالز کہا جاتا ہے یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف سمندر ہے درمیان میں زمین ہے آپ زمین کو صرف کھوڑ کر دو سمندروں کو اپس میں ملا دیتے ہیں لیکن in case of پینامہ کنال although پینامہ کنال جو ہے وہ سویس کنال کے مقابلے میں تقریباً 40 فیصد چھوٹی ہے the challenges were many اور حقیقتاً سویس کنال کے برخلاف پینامہ کنال کی کئی مرتبہ ایسی adventures تھیں جو کہ ناکام رہیں اور اس چیز کے برخلاف کہ سویس کنال میں آپ کے پاس پہلے سے ایک روڈ میپ موجود تھا پرانی نہریں موجود تھیں جو کہ میڈرینین سی سے ریڈ سی تک کھو دی گئی تھی پینامہ کنال کے کیس میں آپ کے پاس ایسا کوئی بھی روڈ میپ موجود نہیں تھا جس کو فالو کر کے آپ کا کام آسان ہو جاتا پلس یہ جو پورا کا پورا پروجیکٹ تھا یہ ٹروپیکل جنگلات میں سے گزر کے جاتا تھا شروع میں تو کسی کوئی بیندازہ نہیں تھا لیکن بعد میں جب پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تو مچھروں نے وہاں پہ زہریلے سپائٹرز نے زہریلے سامپوں نے لوگوں کو اتنا زیادہ ڈسا اتنا زیادہ تنگ کیا اور امواد اتنی زیادہ ہوئیں خرچہ ایسٹیمیشن سے اتنا زیادہ ہوا کہ اس کمپنی کو یہ پروجیکٹ چھوڑنا پڑا پنامہ کنال کو بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا پنامہ کنال میں ایک اور مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ انلائک دی ایجپٹ جو کہ تقریباً ایجپشنز کے کنٹرول میں ہی تھا تو وہاں پہ انہوں نے وہ کام بڑی آسانی سے کر لیا پنامہ کنال میں کئی یورپین نیشنالٹیز اور ایون امریکنز انوال تھے اور پنامہ کنال کو بنانے کا زیادہ انٹرسٹ حقیقتاً امریکہ کو تھا لیکن آبیسلی اس میں یورپینز بھی اتنے ہی انٹرسٹڈ تھے سکٹین سکٹی ایٹ میں ایک انگلیش فزیشن تھے ان کا نام تھا سر تھامرس پراؤن انہوں نے یہ سیجیسٹ کیا بریٹش گورنمنٹ کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پنامہ کنال کھو دیں کہ پنامہ کنال کی مدد سے ہماری ایسٹ انڈیز اور چائنا تک رسائی آسان ہو جائے گی اور بائی دعوی میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاتا چلوں کہ بریٹشنز نے جہاں جہاں قبضہ کیا انہوں نے ہر اس جگہ کو انڈیا کا نام دیا ان کے ملک سے ایسٹن سائٹ پر وہ ممالک جن کا ان کو پتا نہیں تھا اور جن کو وہ نیا نیا ڈسکور کر رہے تھے ان کو وہ ایسٹ انڈیز کہا کرتے تھے اس میں انڈونیشیا بھی شامل تھا پریزنڈور کا انڈیا بھی شامل تھا ملیشیا بھی شامل تھا انڈونیشیا بھی شامل تھا سنگاپور آل آف تیز ایریاز اسی طرح سے برطانیہ کے ویسٹ کے سائٹ پر جو ایریاز تھے جہاں پہ ہو جاتے تھے اور کب سے وفزے کرتے تھے ان سب کو ویسٹ انڈین آئیلنڈز کہا جاتا تھا جس کو آج کل کے زمانے میں ویسٹ انڈیز کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے سر تھومس پراؤن نے یہ جو لیٹر لکھا تھا اس میں انہوں نے بجائے انڈیا کے لفظ ایسٹ انڈیز استعمال کیا یعنی کہ ایسٹ انڈین آئیلنڈز یا ایسٹ انڈین کنٹریز امریکہ کو اس کنال میں انٹرسٹ اس لیے تھا کہ کلیفورنیا میں گولڈ رش ہوا تھا یعنی کہ وہاں پہ نیا نیا سونا دریافت ہوا تھا اور امریکنز کو اس چیز کی اشد ضرورت تھی کہ وہ کلیفورنیا سے اس پورے کے پورے سونے کو اٹھا کر اور ایسٹ کوس تک لے آئیں اور اسی طریقے سے اس کو یورپ اور باقی تمام ممالی پہ لے کے جا سکیں بلکہ اگر ہم حقیقتاً بات کریں تو امریکہ نے تو وہاں پہ پورا کے پورا ریلوڈ کا نظام بھی بنایا تھا تاکہ کلیفورنیا سے پہلے گولڈ پاناما آئے پاناما کے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ آئے اور وہاں سے دوبارہ اس کو جہاز لوڈ کریں اور نیوئرک تک لے آئیں کیونکہ اس وقت ان لینڈ جو ٹرانسفر تھا امریکہ کے اندر وہ اتنا آسان نہیں تھا it was not that easy سپین اور پورچگیز کو یہاں پر انٹرسٹ اس لیے تھا کہ یہاں پر ان کی کالونیز تھی بہت ساری کالونیز یعنی کہ مجوریٹی آف کالونیز کو پر تو خیر سپین قبضہ کرتا تھا لیکن پورچگیز بھی اسیریس میں شامل تھے اور یہ آج کل کے زمانے کا انڈیا انڈونیشیا ملیشیا یہاں تک وہ سب کے سب رسائی چاہتے تھے تو all of them you can really understand کہ they were interested کہ ایسی کوئی کنال بنائی جائے پاناما کنال کو originally بنانے کا جو آئیڈیا آیا تھا that was in 1534 چارلز فائیو اس وقت ہولی رومن ایمپرر تھے اور ان کے پاس یہ کیسی فارش آئی کہ پاناما کنال کے پاس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زمین بہت تنگ ہے اور اگر ہم کسی طریقے سے پاناما کی نہر بنا دیں پاناما کی نہر کھود ڈالیں تو ہمیں جو پورا ساؤتھ ہمیرکہ کے ارد گرد چکر کاٹ کر پیرو تک جانا پڑتا ہے ہمیں وہ نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس وقت جب اس جگہ کا جائزہ لیا گیا تو یہ سوچا گیا کہ ایر شاید یہ نہر بنانا بہت ہی مشکل کام ہوگا 1668 کی میں نے آپ کو جو بات بتائی یعنی کہ جب سر تھامرس فراؤن نے بریٹش گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ ہمیں پاناما کینال کھود دینی چاہیے ایسٹ انڈیز تک پہنچنے کے لیے وہ پورا کا پورا پلان جو ہے اس کو بھی کسی قسم کا عملی جامع نہیں پہنچایا جا سکا اس کے بعد باری آتی ہے 1788 کی اور 1788 میں ایک اور بریٹش تھے ان کا نام تھا تھومس جیفرسن تھومس جیفرسن صاحب نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں پہ زیادہ سپینش آبادیاں ہیں پیرو جو ہے پورا کا پورا وہ سپین کے کنٹرول میں ہے جہاں تک اس کو ایکسیس چاہیے تو یہاں پہ نہر بھی سپین کو بنانی چاہیے ہم اس کو یوز ضرور کریں گے ہم اس کے لئے ٹال بھی پی کریں گے لیکن نہر سپین بنائے لیکن بھارہال سپین اس قابل نہیں تھا کہ اس نہر کو اس وقت بنا سکتا اور 19 سدی اسوی میں ہی وہ کمال سار انجام پایا جس کو آج ہم نہرے سویز کے نام سے جانتے ہیں میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نہرے سویز فرنچ نے بنائی تھی فرنچ کو اس وقت کے لحاظ سے ایکسپرٹ سمجھا جانے لگا کہ یار انہوں نے ایک نہر کھو دی ہے تو یہ دوسری بھی کھو دیں گے اور اسی کی کنٹینویشن میں 20 مارچ سن 1878 کو ایک پریٹی سائن کی جاتی ہے اور اس پورے گبورے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے وہ ہی ہیں جنہوں نے سویز پلان کے ماسٹر پلان کو ایگزیکیوٹ کیا تھا یعنی کہ فرڈینڈ ڈیلسے پہ میں ہاسس لے رہا ہوں تو اب جناب ان کے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک جنوری 1881 کو یہ پوری کے پوری کنسٹرکشن سٹارٹ کی جاتی ہے اور ایسے ایسے چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں جن کا فرڈینڈ صاحب کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے اس چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے فرڈینڈ صاحب بیسیکلی کرتے کیا تھے کہ انہوں نے اب تک جتنے بھی سرویز کیے تھے اور جتنی بار بھی وزٹ کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا پاناما کے ڈرائی سیزن میں پاناما میں ڈرائی سیزن بہت کام ہوتا ہے ٹروپیکل ایریا ہے تو یہاں پہ بارشیں اور برسات بہت زیادہ ہوتی ہے اور انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ جب بارشیں اور برسات ہوں گی تو ہوگا کیا جب بارشیں اور برسات ہوتی تھی یعنی کہ سال کے باقی آٹھ مہینے تو چارجز زیور کا دہانہ کھل جاتا تھا دریائے چارجز کے اندر دس میٹر یا پینتیس فٹ کا سلاب آتا تھا اس سلاب نے آبیسلی بہت زیادہ تباہی مچائی ان کا بہت سارا ایکپپنٹ ناکام ہوا لیکن یہ ان لاؤسز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جب وہ ایکچول میں جنگلات میں گھسے اور جب انہوں نے ایکچول میں کھتائی کا کام شروع کیا زہریلے سامپ زہریلے سپائیڈرز مختلف طرح کے انسیکٹس اور سب سے بڑی چیز یلو فیور اور ملیریا یہ اتنی بری طرح سے پھیلا کہ ایک وقت وہ آیا کہ ہر مہینے تقریباً دو سو افراد موت کا شکار ہوتے تھے ایکسیڈنٹس وہاں پہ بے تہاشا ہو رہے تھے پانی کو کنٹرول کرنے میں وہ لوگ ناکام ہو رہے تھے یعنی کہ ایک کے بعد ایک ناکامی فرڈیننٹ صاحب کا مقدر بنتی جا رہی تھی اس پورے کے پورے سینیریو کو فرانس میں کافی ڈاؤن پلے کیا جا رہا تھا مقصد یہ تھا کہ پرانے ورکرز جو مر رہے ہیں ان کی جگہ جو نئے ورکرز آئیں ان کو زیادہ خوفناک قسم کی صورتحال کو پہلے سے اگائی نہ ہو یہاں پہ آگے وہ فیز کر لیں وہ وہاں سے شور نہ مچانا شروع کر دیں لیکن اب اس کا ایک اور نقصان کیا ہو رہا تھا کہ سکلڈ ورکرز آپ کے مرتے جا رہے ہیں فوت ہوتے جا رہے ہیں اب آپ کو اتنے سکلڈ ورکرز نہیں مل پا رہے ہیں آپ کا خرچہ جو کہ آپ نے ایک ایسٹیمیٹ کیا تھا اس سے دو تین گناہ وہ خرچہ ہر مہینے بڑھتا جا رہا ہے اور آٹھ سال کے اندر ہی اندر ان کی ایک کمپنی جو کہ پنامہ کنال کو بنانے کے لیے بنائی گئی تھی یہ بینکرپسی کا شکار ہو گئی تقریباً 287 ملین ڈالرز کا اس وقت نقصان ہوا جو کہ آج کے زمانے کے حساب سے بلینز آف ڈالرز بنتے ہیں اور تقریباً 22,000 افراد اپنی جان سے ہاتھ رو بیٹھے اور ان کی اس کمپنی میں آٹھ لاکھ ورکرز جنہوں نے شیر خریدے ہوئے تھے اور پیسے دیے ہوئے تھے ان سب کے وہ سارے کے سارے پیسے ڈوب گئے 15th of May 1889 کو یہ پورا کا پورا آپریشن سسپینڈ کر دیا گیا اور کنال کی مزید کنسٹرکشن کو روک دیا گیا اس پوری کے پوری کہانی میں پوری کنسٹرکشن میں ایک فلاور تھا اور وہ فلاور یہ تھا کہ فرنڈینٹ کی کمپنی پاناما کنال کو بلکل اسی طریقے سے ٹریٹ کر رہی تھی جیسے کہ وہ سویس کنال کو ٹریٹ کر رہی تھی ان کا خیال تھا کہ ہم ایک نہر کھو دیں گے جو پیسیفک اور اٹلانٹی کوشن کو آپس میں ملا دے گی لیکن حقیقتاً ایسا ممکن نہیں تھا انہوں نے بعد میں کچھ لاکس ڈیوائز کیے لاکس کیا ہے ان کا کام کس طریقے سے ہوتا ہے اور پاناما کنال ایکشوال میں کس طرح سے کام کرتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں تفصیلیں ایکسپلین کروں گا لیکن فلاہل آپ یہ بات سنوچیں کہ انہوں نے کچھ لاکس ڈیوائز کیے تاکہ ان لاکس میں سے جہاز آ کر اور آگے گسر سکیں لیکن باقی ان کا وہ جو پلان تھا نہ کہ پوری کی پوری ہم زمین کھو دیں گے اور کنال بنائیں گے وہ ویسا ہی رہا بائی دمیں اگر آپ کو ابھی تک یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے دل بڑا ہو جائے گا لیکن حقیقتا یہ کام تقریباً ناممکن تھا کیونکہ اٹلانٹک اور پیسیفک ان دونوں کے دونوں سمندروں کی سطح برابر نہیں ہیں ان میں سے ایک انچہ ہے ایک نیچہ ہے اگر یہ پوری کی پوری کنال بن جاتی اور اس کو سی لیول کو پر کھوڑ دیا جاتا تو ایک طرف سے پانی توفان کی طرح داخل ہو کر دوسری طرف سے لگتار نکلتا اور پاناما کہتے کہ میں پورے کنٹری کو ہی چیرتا پھارتا اللہ تعالی نے جو دونوں سمندروں کو لیتا رکھا اس کیوں گوئے نا کوئی وجہ تو تھی نا اور پانچ مہیں ایٹین این ایٹی نائن کو جب یہ ساری کی ساری کہانی نہیں ہو سکی کنال کنسٹرکٹ نہیں ہو سکی تو ایک کمپنی بند ہو گئی اس کے بعد آتا ہے ایٹین ہنڈرڈن نائنٹی فور ایٹین ہنڈرڈن نائنٹی فور کو ایک اور فرنچ کمپنی بنائی گئی اور اس فرنچ کمپنی نے یہ سارے کے سارے ایسٹس اپنے کبزیں ملے لیے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم اس کنال کو کنسٹرکٹ کریں گے لیکن اس سیکنڈ کمپنی نے جب کنسٹرکشن سٹارٹ کی بلکہ کنسٹرکشن کا سٹارٹ کی انہوں نے بیسیکلی صرف آن گراؤنڈ ورک سٹارٹ کیا تاکہ ان کا کام لگے کے چل رہا ہے انہوں نے بہت کم لیبر رکھے انہوں نے کیا کیا کہ پورے کے پورے پلان کو دوبارہ انیلائز کیا کہ ہم سے غلطیاں کہاں پہ ہو رہی ہیں کہ ایک تو اس وقت تک یہ چیز کسی کو پتا تھی ہی نہیں کہ مچھروں کا یا مسکیٹوز کا یلو فیور اور ملیریا کو پھیلانے میں کتنا بڑا کردار ہے جس کی وجہ سے آپ کے ورکرز کی جان جا رہی تھی ملیریا سے اور باقی تمام بیماریوں سے اور سیکنڈلی ان کو اس فلاو کو بھی پتا چلا کہ جب پیسیفک اور اٹلانٹک ایک لیول کے اوپر ہیں ہی نہیں تو ہم ان دونوں کا اپس میں کیسے ملا سکتے ہیں اور پھر جو ان کے ٹیکنیشنز آئے تھے اور جو ان کے انجینئرز آئے تھے کہ شاید ہم اس طریقے سے اس کینال کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں لیکن اس کمپنی کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ سارے کے سارے ایسٹس خرید تو لیئے ہیں لیکن شاید ہم یہ کینال نہ بنا پائیں اور یہی وہ وقت ہے جب پورے کے پورے سین میں داخل ہوتا ہے امریکہ امریکہ نے وہاں پہ ریلوڈ کا نظام تو بچھا ہی چکا تھا لیکن اب امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو پاناما کنال ہے اس کو وہ کنسٹرکٹ کرے جون 1902 کو یو ایس کی سینرز نے اس چیز کی اجازت دی کہ اگر امریکہ یہ چاہے تو وہ فرنچ ایسٹس پاناما میں خرید سکتا ہے کیونکہ یہ جو دوسری فرنچ کمپنی تھی یہ اپنی ایسٹس کو بیجنا جاری تھی 22 جنوری سن 1903 کو یو ایس ایک ٹریٹی سائن کرتا ہے کولمبیا کے ساتھ کیونکہ اس وقت پاناما الہیدہ ملک تو تھا نہیں یہ کولمبیا کا حصہ تھا یاد دھیانی کراتا چلوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اس ٹریٹی کی اس وقت کی ویلیو تھی تقریباً 10 ملین یو ایس ڈالرز لیکن اب اس ٹریٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ یو ایس کی سینڈر نے تو اس کو پاس کر دیا لیکن کولمبیان جو سینڈر تھی اس نے اس ٹریٹی کو پاس نہیں کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ کولمبیا نے پاناما کے اندر امریکہ کو نہر بنانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ان کا خیال یہ تھا کہ امریکنز جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی پولٹکس کو بہت زیادہ اس کو پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن آج ہم یہ بات بطری کے احسن جانتے ہیں کہ امریکہ کو جب اپنا کام کہیں پہ نکلوانا ہوتا ہے اگر وہ سیدھی انگلیوں سے کام نہ نکلے تو یہ انگلیاں ٹیڑی کرنے میں کسی قسم کا آر محسوس نہیں کرتے اور ان کا ہمیشہ سے سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے ڈیموکرسی اور انڈیپینڈنس امریکہ نے ایکزیکلی اسی ہتھیار کا استعمال کیا سن 1903 میں کہانی کیا تھی کہ پانامین ریبلز سے وہاں پہ کچھ ریبلز ایسے تھے جو کہ کولمبیا سے الہدگی چاہ رہے تھے پٹ اٹھ وز نوٹ اپ بگ فیکشن کولمبین گورنمنٹ ان کو آرام سے ہینڈل کر رہی تھی لیکن امریکہ نے انڈیپینڈنس کے نام پہ ازادی کے نام پہ اپنا پورا بہری بیڑا وہاں پہلا کے کھڑا کر دیا دو نومبر سن 1903 کو یہ بہری بیڑا پاناما پہنچتا ہے 3 نومبر سن 1903 کو پانامین ریبلز اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں سے پاناما الہدہ ملک ہے امریکہ پانامو کو بڑی کوکلی ریکنائز کرتا ہے اور 6 نومبر 1930 کو نئے پانامین پریزیڈنٹ یا اس وقت کے پریمیر جو بھی تھے وہ نیو یورک تشریف لاتے ہیں اور ایک نئی ٹریٹی سائن کر دیتے ہیں امریکہ کے ساتھ کے آئیں جی پاناما میں اپنی نیر کھو دیں اس نئی ٹریٹی کی ویلیو بھی وہی رکھی جاتی ہے جو کہ پچھلی ٹریٹی کی تھی یعنی کہ 10 ملین ڈالر امریکہ کے سولجرز پاناما کے اندر اپنے بیس کیمپس بنا لیتے ہیں اب کولمبیا انٹرفیر کر نہیں سکتا اور امریکہ کو یہ کھلی چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ پاناما کنال کو بنائیں سارا کا سارا ایکوپنٹ پاناما میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے 4 مئی سن 1904 کو پاناما کنال کی کنسکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور 15 اگست سن 1904 کو پاناما کنال ٹرافک کے لیے کھول دی جاتی ہے اور آپ کو مزے کی بات یہ بتا دوں کہ پاناما ان کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے جس کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے دیر کرنسی is امریکن ڈالرس سٹرینج بٹ ٹرو اب یہ جو نئی کمپنی تھی انہوں نے دوبارہ اس ایریا کا سروے کیا یعنی کہ اس امریکن کمپنی نے اور ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا تاکہ سویس کنال کی طرح دریت کے اندر سے نہر کھوڑنا ایک الگ کام ہوتا ہے ہم یہ چٹانوں میں سے پہاڑوں میں سے جنگلوں میں سے ان سب میں سے ہم یہ نہر کھوڑ کے نہیں گزار سکتے and they come up with a very ingenious plan اب چارجز ریور تو وہاں پہ already بے ہی رہا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سال میں سے آٹھ مہینے چارجز ریور کے اندر سے پانی کی وہ مقدار نکلتی ہے کہ خدا کی بنا اب پلان وہ کیا بناتے ہیں چارجز ریور سے جب یہ پانی نکلتا ہے تو یہ پاناما میں دو طرف سے نکلا کرتا تھا ایک تھی ایٹلانٹک سائیڈ اور ایک تھی پیسیفک سائیڈ اب پلان انہوں نے یہ بنایا کہ اگر ہم ان دونوں سائیڈز کو بلوک کرتے ہیں یعنی کہ یہ دریا آیا گیرا دونوں سائیڈز سے جو نکل رہا ہے اگر ہم اس سائیڈ کو بلوک کرنے دونوں سائیڈز کو تو کیا ہوگا پانی وہاں پہ جمعونا شروع ہو جائے گا اور پانی کا لیول وہاں پہ بیچ میں رائز کرنا شروع ہو جائے گا ایڈوانٹیجز سے کیا ملے گا کہ اب ایک پانی کی آرٹیفیشل لیک بن گئی وہاں پہ پانی موجود ہے اس پانی کی گھرائی تقریباً پندرہ میٹر کے آس پاس ہوگی اب کیا ہوگا کہ اس میں سے جہاز آرام سے گزر سکیں گے آپ کو کوئی چیز کھو دینی بھی نہیں پڑی اور آپ کا کام بھی ہو گیا آپ نے دونوں سائیڈز سے اس کو بند کر کے ایک آرٹیفیشل لیک تو بنا دی ایک آرٹیفیشل اپنے جھیل تو بنا دی اب جہاز اس کے اندر کیسے آئیں گے کیونکہ یہ لیک تو پانی سے ایٹلانٹک اور پیسیفک دونوں سے کافی اونچی ہے بٹ ایک بات ماننی پڑی گی کہ اگر کسی بھی طریقے سے یہ کمپنی اس انجینئس پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے تو وہ 82 کلومیٹر کی جو کھدائی ہے اپروکسیمیٹلی 51 مائلز کی جو کھدائی ہے کہ جہاز اس کے اندر کیسے آئیں گے اور اس سے باہر کیسے جائیں گے اب جہاز ہوا میں تو نہیں اڑتے بحری جہاز ہوا میں تو نہیں اڑتے اور اتنے بڑے بڑے بحری جہازوں کو اٹھا کہ آپ ایسی کوئی کرینے بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی لفٹ کر کے اور پنامہ کنال کے اندر ڈالتے ہیں اس کے لیے they came up with a very ingenious plan of locks بائی دعوی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو لیک بنائی گئی نا اس لیک کو نام دیا گیا تھا گٹون لیک کا تو گٹون لیک میں چارجنز ڈیور آکے گرے گا یہاں پہ پانی کا زخیرہ بن گیا now comes the entry point and the exit point یہاں پہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ہم تین سٹیج میں جہاز کو اوپر چڑھائیں گے اور جہاز کو ہم اس لیول پر لے کے آئیں گے جو لیول اس چھیل کا یا گٹون لیک کا ہوگا this plan was again ingenious اگر آپ اٹلانٹی کی طرف سے آتے ہیں تو پہلا جو lock ہے that is called as گٹون locks I think ویسے تو دو تین locks ہیں لیکن ہم جس میں گئے تھے وہ گٹون lock تھا میں گٹون lock کیا آپ کی مثال بتا دیتا ہوں کہ پہلا جو lock تھا وہ exactly Atlantic Ocean کی height کے اوپر تھا جہاز اس lock کے اندر جائے گا lock کا gate بند ہوگا اب اس سے جو اگلا lock ہے وہ اس سے اونچا بنایا گیا ہے نیچے سے valve کھولے جائیں گے اور اگلے lock میں اسے پانی اس میں آنا شروع ہوگا جب تک کہ دونوں locks کے اندر پانی برابر نہیں ہو جاتا اب یاد رکھئے گا یہ اٹلانٹی کا لیول ہے جہاز آیا اس پہ lock کے اندر گیا اگلے lock میں پانی یہاں تک بھرا ہوا ہے lock کو اب ایسا سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈبیں ہیں جن کے در پانی بھرا ہوا ہے نیچے سے آپ نے valve کھولے اب دونوں کا پانی جب برابر ہوا درمیان میں سے lock کا gate کھولے گا اور یہ جہاز اب اگلے lock میں چلا گیا پچھلا lock خالی ہو گیا اگلے lock کا gate پھر بند ہوگا اور اس سے اگلا lock جس میں پانی کا لیول اس سے بھی اچا ہے پھر پانی وہاں سے آئے گا اس کے اندر دونوں locks کا لیول ایک مرتبہ پھر برابر ہوگا اور پھر یہ جہاز اگلے lock میں چلا جائے گا and then comes finally the gatoon lake itself پھر next lock کا جو پانی کا لیول ہے وہ gatoon lake کے برابر کر دیا جائے گا اور جہاز اس lock سے باہر نکل جائے گا after this process اب آگے آپ کے سامنے gatoon lake ہے کھولی جیل ہے آپ کے پاس آپ چلتے ہوئے جائیں اور سیدھے چلتے ہوئے اب وہ pacific والے end پہ پہنچ جائیں گے اور pacific والے end پہ exactly یہی scene دوبارہ دھوڑایا جائے گا اب پہلے lock میں enter ہوں گے lock کے gate بند ہوں گے اب اس میں سے پانی drop ہونا شروع ہوگا اگلے lock میں بھرنا شروع ہوگا جب دونوں locks برابر ہو جائیں گے آپ کا جہاز اگلے lock میں چلا جائے گا اسی طریقے سے اس سے اگلے lock میں اور اس lock میں پانی پھر برابر کیا جائے گا پانی کا لیول اس میں پھر down جائے گا جہاز آپ کا چلا جائے گا اس سے اگلے lock میں and finally after the final lock آپ کا جہاز specific quotient cross کر گیا so isn't this ingenious بجائے اس کے کہ آپ خود کے پوری نہر بنائیں آپ نے زمین کو دو سائیڈ سے بند کر کے پوری جھیل بنا دی اور جھیل کے end پہ آپ نے locks لگا دیئے جو کہ stage والے locks تھے یعنی کہ ایک ایک stage کر کے ایک stage کر کے ایک stage کر کے جہاز اوپر چھرتے جائیں اور نیچے اترتے جائیں اور اس طریقے سے ایک تو آپ کے پاس پانی کا یہاں پہ turbines لگا دی گئی تاکہ وہ بجری generate کریں پانی ضائع نہ جائے بلکل بھی and then آپ کا وہ جو problem تھا کہ pacific ocean جو ہے وہ different level پہ ہے اور Atlantic ocean different level پہ ہے یہ completely problem eliminated ہو گیا اور پھر اس وقت تک چیزیں ترقی کر چکی تھی scientists کو پتا چل چکا تھا کہ مچھروں کا کیا کردار ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی deaths نہیں ہوئی deaths obviously ہوتی رہی کیونکہ 1904 کا زمانہ تھا 1904 سے 1914 چودہ تھی بند 10 سال یہ کنال بنتی رہی ہے تو medical science نے بہت زیادہ ترقی تو نہیں کی تھی but things had improved quite a lot اور پھر Americans being Americans وہ ایک کام کو supervise ضرور کرتے ہیں لیکن ایسی dangerous جگہوں پہ وہ اپنے لوگوں سے کام لیتے نہیں ہیں انہوں نے simple کام یہ کیا کہ western ڈیز سے labor اٹھائی اللہ کا اس کو پاناما میں چھوڑ دیا کہ آو بھی ہمارے لئے نہر بنا کے دو and all the labor work was done by the west indian people 1914 یعنی کہ نہر کے بننے سے لے کے 1970s تک کا زمانہ میں خال میں ایسا تھا کہ جس میں امریکہ کی completely sovereign power تھی پاناما کنال کے اوپر سارے کے سارے پیسے وہاں سے امریکہ نے خود چھاپے ہیں اس کے بعد تک ابن تیس سال کا دور ایسا تھا جس میں امریکہ اور پاناما انہوں نے jointly وہاں سے کمائی کی اور پھر 1999 میں جب پریزیڈنٹ بلک لینڈن تھے تو انہوں نے فائنلی پاناما کنال پاناما کو ہینڈ آور کر دی پاناما کنال کا انیشیلی کنسٹرکشن سے لے کے اور تقریباً 1999 2000 تک اس کا صرف انٹرنس کا بھی ایک ہی گیٹ تھا جس کو گٹون لاکس کہا جاتا تھا اور اسے کیسے ایکزٹ کا بھی صرف ایک ہی لاکس کا سسٹم تھا لیکن بعد میں پھر ایکسی ایکسی ایکسپینشن ہوئی دو بار ایک بار 2005 میں ایک بار ہوئی 2016 میں تو اب اس کے پاس ٹوٹل چھے لاکس کے سسٹمز ہیں تین انٹری کے لیے اور تین ایکزٹ کے لیے اور تقریباً ہر سال پندرہ ہزار کے آس پاس جہاز یہاں سے کروس کرتے ہیں and that means ملینز آف ڈالرز ریوینیو آتا ہے جو کہ پانامین گورنمنٹ کماتی ہے اور دیفنیٹلی اس پہ جہازوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اگر آپ صرف اس جسٹنس کا تیس سے پینتیس دن پاناما کنال کی وجہ سے آپ کے تیس سے پینتیس دن بچ جاتے ہیں ورنہ آپ کو نہ صرف یہ تیس سے پینتیس دن ایکسٹرہ کرنے پڑتے ہیں آپ کو سارے کے سارے تیس سے پینتیس دن کے خرچے پرداش کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ میری وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہ ایک بحری جہاز کو چلانے میں کتنا خرچہ آتا ہے تو you are well aware کہ اتنے پیسے پانامین گورنمنٹ کو دینے کے بعد بھی شپ اونرز جو ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ان کا وقت بچتا ہے ٹائن بچتا ہے فیول بچتا ہے اور وہ جو وقت بچا ہے اس پر اپنے جہاز کو وقین اور ریہائر کروا سکتے ہیں اور بائی دے وئے امریکن سوسائٹی جو ہے وہ پاناما کنال کو one of the seven modern world wonders of the world کہتی ہے and I truly believe it is میں نے وہاں کی ورکنگ دیکھی ہے وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا ہے اور اسی انجینئرنگ کو دعات دینے ہی پڑے گی کہ جو سینچری سے بھی تک چل رہی ہے اور اسی انجینئرنگ کو بنیاد بنا کر آپ نے پہر آگے مزید لاکس بنائے اور مزید سب کچھ بنایا ہے it is not easy to make all of those لاکس ٹھیک تھا خرچاتا ہے مین ٹائم اگر آپ میری وہ والی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ سویس کنال کے بارے میں بنائی تھی and by the way that is one of my you know best performing videos تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس ٹارمز میں ہماری کیا حلت ہوتی ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ